موسیقی اسلام علیکم آج جی میں آپ کو کافی کے ساتھ جو ہے تین چیزیں بنانا سکھاؤں گی ایک ماسک ایک جو ہے اس کا سکرب اور ایک لنزر تو جی یہ کافی کے تو ویسے بھی بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اور یہ سکن کو بہت ہی اچھا کرتی ہے رنکلز کو ختم کرتی ہے اور ایکسٹرا گلو کرتی ہے اور وائٹ کرتی ہے سکن کو تو سب سے پہلے ہم اس کا بنائیں گے کلنزر تو اس کے لیے مجھے چاہیے ایک روز وارٹر اور کافی جو روز وارٹر ہے وہ بھی سکن کو بہت ہی اچھا کرتا ہے فریش کر دیتا ہے بلکل تو اس کے لیے میں نے ایک چمچ لی ہے کافی اور کافی لے کے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے میں نے روز وارٹر ایڈ کر لی ہے کہ اس کا اس مکسچر کا ایک پیسٹ سا بن جائے سموت سا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے روز وارٹر جو ہے چہرے کو بہت ہی اچھا فریش کر دیتا ہے اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو ایلو ویرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کلنزر سوئے روز وارٹر اور کافی کے ساتھ ہی بنتا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے اس کو ہم نے سکن کے پر اپلائی کرنا ہے 5 منٹ کے لیے اس کا مساج کرنا ہے اچھی طریقے سے اس کو آپ فیس کے پر ہی کریں گے میں آپ کو صرف ہینڈ کے پر کر کے بتا رہی ہوں اس کا کہ کس طرح سے اس کا مساج کرنا ہے سرکل مومنٹ میں کریں اوپر کی طرف کریں اس کا مساج چہرے کے اوپر اور بڑی ہی اچھی اس کے ساتھ سکن ہو جاتی ہے اور اتنا اچھا گلو کرتی ہے صرف پہلی اپلیکیشن سے ہی آپ کو اپنے فیس کے پر اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا اس قدر سوفٹ سکن ہو جاتی ہے اور شائن ایکسٹرا شائن سی آجاتی ہے سکن کے اوپر مجھے تو اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا لگا اگر آپ ریگولر اس کو تین سے چار دن تک کریں گے یعنی کہ ڈیلی بیس پہ یا ایک دن چھوڑ کر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اپنی سکن کے پر واضح فرق محسوس کریں گے یہ بہت ہی گلو کرے گا فیس اور بہت ہی سوفٹ سکن ہو جاتی ہے رنکلز کو بلکل ہی ختم کر دیتی ہے کافی تو ویسے بھی سکن کے لئے بہت ہی زبردست ہے جی اچھا جو نیکسٹ ہم اس کا بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں اس کا سکرپ تو اس کے لئے میں نے کوکونٹ آئل لے لیا تھا کیونکہ آج کل ونٹر ہیں تو اس کو میں نے تھوڑی سی دیر تھرٹی سیکنڈ کے لئے مایکرو ویب میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا میلٹ کر لیا کوکونٹ آئل کو اور ایک چمچ میں نے اس کے لئے کافی لے لیا تھا کیونکہ کوکونٹ آئل جو ہے وہ کافی کو میلٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ اس کو سکرپ والی پوزیشن میں لے آئے گا تو اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون جتنا جو ہے اس کے اندر کوکونٹ آئل مکس کر لینا ہے اور اس کی پیسٹ سے بنا لینی ہے پیسٹ تھوڑی سی ایک خردری ٹائپ کی ہوگی جیسے سکرپ ہوتا ہے تو اس کا اپنے فیس کے پر جو ہے پانچ منٹ میں سرکل موومنٹ میں جو ہے نا آپ نے اس کا مساج کرنا ہے فل اور یہ بڑا ہی اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بلیک ہیڈز رموو ہو جاتے ہیں اس سے سکن کے اور سکن بڑی اچھی گلو کرتی ہے اس کو ایسے سرکل موومنٹ میں جو ہے اس کا مساج کرنا ہے فیس کے اوپر بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ اس کا جو سکرپ ہے وہ مطلب ویک میں ٹو ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور ویک میں ون ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ماسک وغیرہ اور کلنزنگ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا اس کے اندر مطلب آپ ویک میں ٹو ٹائم جو ہے اس کا سکرپ کریں اور جو ہے ڈیلی بیس پہ نہ کریں بیچ میں سکپ کر دیں سکرپ کو اور ماسک اور کلنزنگ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ کریں تو ریزلٹ امیزنگ ہے اس کا سکن بہت ہی اچھی گلو کرتی ہے فوراں ہی وائٹ افیکٹ آتا ہے فیس کے اوپر اور تھرڈ جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے جی تھرڈ سٹیپ اس کا ہے ماسک کا تو اس کے لیے میں نے اس کے لیے فریش دہی لے لی تھی تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا اور اس کے اندر ایک چمچ جتنی میں نے اس کے اندر کوفی ایڈ کی تھی ایک ٹیبل سپون جتنی اور اس کو مکس کر لینا ہے تو اس کا بہت ہی کریمی سا ٹیکچر بن جائے گا اس کو فیس کے پر اپلائی کرنا ہے تقریباً بیسمنٹ کے لیے یا آپ اس کو تھرٹی منٹ کے لیے بھی اس کو فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں لگا کے چھوڑ دیں مساج کر کے اور پھر جو ہے اس کو آپ نے ٹوینٹی منٹ کے بعد اس کو فیس کو نارمل پانی کے ساتھ اس کو واش کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی موسچرائزر لگائیں فیس کے اوپر اور اس ماسک کے بعد جو ہے سکن تو اتنی کریمی سی اور اتنی سوفٹ سی بن جاتی ہے زبردست سکن ہو جاتی ہے اور رنکلز کے لیے بہت ہی زبردست ہے اگر آپ کے فیس کے پر کوئی پگمنٹیشن ہے کوئی نشان ہے فریکلز ہیں وہ اس ماسک سے ختم ہو جائیں گے تو یہ ہے جی میرا آج کا کافی ونڈے چیلنج ماسک اور سکراب تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ